کیا پانی سے گاڑی چلائی جا سکتی ہے؟ آئیے تھوڑی سی سائنسی بات بھی کر لیں ان دنوں پھر چرچا ہے ہمارے ہم مجموعی معاشرتی ڈگر سائنس سے دوری سے عبارت ہے اس لیے چند بنیادی چیزوں کو سمجھے بغیر فقط نعرے بازی اور جذباتی جبلے بولے جاتے ہیں اور ان غیر سائنسی اور غیر حقیقی جملوں پر نہ کوئی جواب دینے والا ملتا ہے اور نہ ہی کوئی درست انداز سے انہیں رد کر سکتا ہے یعنی جو تسلیم کر رہا ہے وہ جذباتی ہو کر تسلیم کر رہا ہے اور جو رد کر رہا ہے وہ بغیر سائنسی وجہ جانے جذباتی طور پر رد کر رہا ہے رد عمل میں اور ایسے میں کوئی سائنس دان بشارہ سچی بات کرے تو اس کی آواز غائب ہو جاتی ہے ہمارا سائنس کے ساتھ تعلق بہت وقت محبت اور نفرت کا ہے یعنی لو ہیٹ ریلیشنشپ ایک طرف ہمارے معاشرے میں سائنس کو کوئی شیطانی کھیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی وقفے وقفے سے کسی مذہبی اسطلح کی سائنسی توسیق سے متعلق جملے اور ویڈیوز بھی مذہب کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ہمارے ابحام کی حالت دیکھئے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ یقین بھی ہے کہ نیل آم سٹرونگ چاند پر نہیں پہنچا تھا اور چاند کا سفر فقط ایک امریکی ڈراما تھا اور یہ یقین بھی ہے کہ نیل آم سٹرونگ نے چاند پر آزان کی آواز سنی تھی آپ کو ان سے پوچھے کہ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کیونکہ ہمارے درمیان ایک میڈیم یا واسطہ موجود ہے براہ راست بات ہو تو ہوا کی صورت میں اور اس وقت انٹرنیٹ اور برقی یا نوری سننلز کی شکل میں چاند پر تو ہوا نہیں ہے نہ کوئی واسطہ موجود ہے تو پھر آواز سفر کیسے کر سکتی ہے اور سنائی کیسے دے سکتی ہے دوسری بات سائنس اور مذہب دو الگ الگ ڈسپلنز یا شعبیں ہیں مذہب کا کام انسانی اخلاقیات سے تعدق رکھتا ہے جبکہ سائنس کا کام کائنات سے ڈیٹا کا حصول اور اس کی تشریحات پر مبدی ہیں ان دو الگ الگ شعبوں کو آپس میں گڑمنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے یا سائنس سے مذہب کو ثابت کرنے کا جواز کیا ہے مذہب کو درست یا غلط ثابت کرنا جب سائنس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیوں خامخواہ سائنس کو اس کام میں علجا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں خیر یہ مثال فقط اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس سائنس کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی لاعلمی واضح ہو کچھ برس قبل کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک دعویٰ کیا گیا کہ پانی سے چلنے والی گاڑی ایجاد کر لی گئی ہے آغا وقار نامی شخص کے اس دعویٰ پر دو معاملات ہوئے پہلا تو سندھی میڈیا نے رپورٹ کیا اور چیخو پگار مچ گئی کہ اردو میڈیا اسے سندھی ہونے کی بنا پر فراموش کر رہا ہے پھر اس کے بعد قومی میڈیا پر اس معاملے پر چرچے شروع ہو گئے سائنس سے دوری کا عالم دیکھئے کہ ہمارے ہاں بے حد محترم اور انتہائی تجربہ کار صحافی دوستوں نے اس معاملے کو اور وہاں سے لے کے سیاستدانوں تک اس معاملے پر جوش دکھائی دیا جبکہ ملک کے اہم سائنسدان اس بارے میں پرائم ٹائم پروگراموں میں اپنی اپنی رائے دیتے نظر آئے ان دن اور پھر ایسا ہی ایک ایسی ویڈیو گردش کر رہی ہے اس موضوع پر دو ٹوک بات کرنے کے لیے ٹام کوئی دستیاب نہیں تھا ابھی ہمارے ایک نہایت سینئر صحافی دوست نے اپنے ایک ٹویٹ میں غالباً جاپان میں ایسی پانی سے چلنے والی گاڑی سے متعلق ویڈیو اپنے ایک ٹویٹ کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دی کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے سوال یہ ہے کہ کیا پانی سے گاڑی چل سکتی ہے اس سوال کا اگرچہ چونکے چنانچے لہٰذا اگر اور مگر سے نکل کر فاضح جواب یہ ہے کہ نہیں پانی سے گاڑی نہیں چل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا مولیکیور توڑ کر اسے ہائیڈوجن اور آکسیجن میں تقسیم کرنے کے لیے درکار تمنائی ہائیڈوجن کو آکسیجن کی موجودگی میں جلانے سے حاصل ہونے والی تمنائی کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے یعنی وہ تمنائی جس کے ذریعے آپ پانی کو توڑ کر ہائیڈوجن اور آکسیجن حاصل کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اور پھر وہ تمنائی جو ہائیڈوجن کو آکسیجن کی موجودگی میں جلانے سے حاصل ہو رہی ہے وہ کم ہے اس کی مثال اس طرح سمجھئے کہ آپ پانی کی موٹر چلا کر پہلے پانی کو کسی عمارت کی ٹینکی پر چلائیں اور پھر وہاں سے پانی کو نیچے لاتے ہوئے اس سے بجلی بنائیں پانی اوپر چڑھانے کے لیے آپ کو زیادہ بجلی ترکار ہوگی اور ظاہر ہے پانی واپس نیچے آئے گا اور بجلی بنے گی تو وہ کم ہوگی اب ایسے میں کوئی سائنسدان یہ کہے کہ وہ ٹینکی سے پانی نیچے گرا کر بجلی بنا رہا ہے تو آپ کا جواب ہو کیا ہوگا ظاہر ہے یہ ہی ہوگا کہ جی بالکل آپ یہ بجلی ضرور بنا سکتے ہیں مگر بجلی کی ٹینکی بجلی کو یہ پانی کو ٹینکی تک پہنچانے کے لیے جو زیادہ بجلی ہے وہ استعمال کر کے ایسا کر رہے ہیں ایسے میں کوئی منگ چلا یہ پکار سکتا ہے کہ اس کے لیے شمسی توانائی بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے یعنی سورج سے توانائی حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے پانی کے مولیکیول توڑ لیے جائیں ہائیڈوجن اور آکسیجن حاصل کی جائے اور پھر حاصل کردہ ہائیڈوجن کو آکسیجن کی موجودگی میں جلایا جائے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شمسی توانائی کا کوئی ایسا امدہ سیل تیار کر لیا گیا ہے تو اس سے پانی تقسیم ہی کیوں کرنا ہے وہ توانائی برائرہ سے استعمال کر کے انجن کیوں نہ چلایا جائے پانی تقسیم کرنے کے لیے اتنی ہی یا اس سے زیادہ توانائی کیوں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو توانائی آپ اس سے حاصل کریں گے پھر ایسے میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیٹلس یا کوئی اضافی مادہ استعمال کر کے اس پانی کے مولیکیول کو توڑنے میں تیزی لائے جا سکتی ہے تا ہم سائنس کہتی ہے کہ اس کے باوجود جو مجموعی توانائی آپ کو پانی کے مولیکیول توڑ کر ہائیڈوجن اور آکسیجن حاصل کرنے کے لیے درکار ہوگی قریب وہی توانائی یا اس سے کچھ کم آپ کو حاصل ہونے والی ہائیڈوجن کو آکسیجن کی موجودگی میں دوبارہ جلانے سے حاصل ہوگی یعنی کیٹلس ڈالنے سے اس پورے عمل کا واحد فرق یہ ہوگا کہ عمل کی ایکٹیویشن انرجی کم ہو جائے گی مجموعی توانائی وہی رہے گی پانی سے توانائی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایکٹیویشن توانائی کو صفر پر لائے جائے مگر یہ فقط نظریہ کی بات ہے عملی طور پر کم از کم اس وقت تک ایسا کوئی کوئی طریقہ ممکن نہیں ہوا ہے ایکٹیویشن انرجی صفر پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کچھ ایسا گھر کر دیا جائے کہ وہ پیٹرول کی طرح آگ پکڑ جائے کر رہے مگر حقیقت یہ ہے کہ پانی آگ لگانے کے لیے نہیں بلکہ آگ بجانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کم از کم اس وقت تک آپ نے کسی انجن یہ گاڑی کو چلتے دیکھا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کا دھوان خارج ہو رہا ہے یہ دھوان ہائیڈو کاربن فیول کو ہوا کی موجودگی میں جلانے سے حاصل ہوتا ہے اگر آپ کوئی یہ کہے کہ گاڑی سے نکلنے والے دھوان سے دوبارہ گاڑی کیوں نہیں چل سکتی تو اس کا جواب بھی ٹھیک یہی ہوگا ہمارے ہاں عمومی مسائل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دو کتاب نہیں پڑھتے بلکہ ہمارے ہاں زیادہ تر معلومات کا دار و مدار ٹی وی پر نظر آنے والے مباحثوں اور سوشل میڈیا پر دکھائی دینے والی پوست تک محدود ہو کر رہ گیا ہے معاشرے میں شروع دن سے ایک سوچ پروان چلائی جاتی رہی ہے کہ کتاب نہ پڑھی جائے کیونکہ بغیر کتاب پڑھے بھی دنیا پھر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کتاب پڑھنے والا پاگل ہوتا ہے حقیقت لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تباہ کن عمل ہے ہمارے ہاں عام عام سے عام تعلیم اور علم کے لئے لوگ یہ جو فر فر رٹے لگا کے جواب دیتے ہیں حیرت انگیز طور پر کسی سوال پر چونکتے یا اس پر سوچنے کی بجائے پہلے سے تیار کردہ جواب بغیر کسی جھجک کے پورے اعتماد سے کہہ لیتے ہیں یہ سوچے بغیر کس جواب کی حقیقت کیا ہے اور کیا جو کچھ انہوں نے رٹ لیا ہے وہ درست بھی ہے کہ نہیں تعلیم ہمارے ہاں انتہائی نچلے درجہ کی ترجیب بن کے رہ گئی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہاں وزیر تعلیم کا نام بھی یاد نہیں ہوتا ابھی سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے کو ملا کہ خیبر پختونخواہ میں وزیر تعلیم ایک میٹرک پاس شخص کو تائینات کیا گیا ہے جبکہ صبحی حکومت کے لیے کہ ترجمان نے پورے اعتماد سے بتایا ہے کہ وزیر تعلیم کے لیے تعلیم کی ضرورت کیا ہے وہ انگریزی اچھی بول سکتا ہے اس سے آپ خود انتازہ لگا لیجئے کہ اس قوم اور مجموعی طور پر سماج میں علم کے لیے ہمارا رویہ کیا ہے ایک اور بات مزے کی بات وہ سن دیجئے جو معاشرہ جس مقام پر ہوتا ہے اور جس معاشرے میں ایک عام فرد ذہنی طور پر جس سطح پر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے وہیں ہونا چاہیے آپ بے شک سارے جواب رٹ کر آجائیں بگر جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھیں گے شک کرنا نہیں سیکھیں گے غور کرنا نہیں سیکھیں گے آپ کے جواب چاہے وہ درست ہی کیوں نہ ہوں ان کی علمی میدان میں کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہے نعرے لگانے جذباتی جملے بازی کرنے گالیاں دینے لوگوں کو برے برے القابات سے نوازنے اختلاف پر غصے میں آ جانے سوال کرنے والوں سے بتمیزی کرنے اور رٹے رٹائے جواب کو واحد درست سمجھنا یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ فکری سطح پر بے انتہا پست ہیں بہت محنت کی ضرورت ہے آپ کو بڑا سماج صرف وہ ہے جو مقالمت کرنا جانتا ہے جہاں مشکل سے مشکل موضوع پر بھی سوال ہو سکتا ہے پیہس ہو سکتی ہے اور مسئلہ مسلمہ سمجھ جی آنے والی حقیقتوں پر بھی ایک مسلسل تنکیلی نگاہ کی راہ وہ کھلی رکھی جاتی ہے یہ جب تک نہیں ہوتا معاشرہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا یاد رکھئے جواب عام نہیں ہے سوال عام ہے سوال غلط یا ٹھیک نہیں ہو جواب غلط یا ٹھیک ہو سکتا ہے سوال کبھی غلط نہیں ہوتا اس لئے سوال کرنا سیکھئے کیونکہ جب آپ سوال کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو کائنات کے وہ وہ جوابات بھی ملنا شروع جائیں گے جو شاید آپ نے خواب میں بھی نہ سوچے